اور یہ واضح رہے کہ یہ کانفرنس نہ کسی کے خلاف ہے نہ بابری مسجد کے مسئلے پہ ہے نہ رامندر کے مسئلے پہ ہے نہ کسی اور مسئلے پہ ہے یہ کانفرنس اتحاد کے لیے ہے یہ علماء تیہ کریں گے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تیہ کریں گے کہ اتحاد کا لائے عمل کیا ہوتا ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں چند مقررین بچے ہیں ڈاکٹر مولانا سید مقداد موسوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور بہت مختصر وقت میں سامعین کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں باواد بلند نہ رہے سلوہ عزیزان اگرامی قدر قرآن حکیم کا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ آقس میں تفرقہ بازی مت کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ نے ہمارے اتحاد کے لئے سب سے پہلا پیغام دیا ہے اور اس پیغام کی نشاندہی کے لئے نماز کو قائم کیا نماز خود اتحاد کا پیغام دیتا ہے نماز کے ذریعے انسان اپنے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے اور دنیا کو یہ سبب دیتا ہے کہ دیکھو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ریاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز تو جو اسلام ہمیں کاندھے سے کاندھا ملا کر اس تفریق کو مٹا دیتا ہے اگر آج ہم صوفی بھائیوں کے ساتھ شیعہ بھائیوں کے ساتھ مل کر اتحاد کے لئے آپ تمام حضرات کو نعرے بلند کر رہے ہیں تو آپ سب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی حاضری اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کل بھی تھے آپ ہمارے ساتھ آج بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ کل بھی رہیں گے اور اگر ایسا ہی رہا تو انشاءاللہ کوئی بھی دہشتگر دنیا میں نہ پنت سکتا ہے نہ اُبھار سکتا ہے نہ چل سکتا ہے اس لئے کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں نسل آدم کا خون ہے آخر خون اپنا ہو یا پرایا ہو امنِ عالم کا خون ہے آخر عزیزانِ گرامی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانوں کا خون نہ بہے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام اللہ کے بندے ایک بند کر رہے ہیں اور جب ہمیں انسانیت آ جائے گی جب ہمیں انسانیت کا وقار سمجھ میں آ جائے گا تو ہماری سمجھ میں خود بخود حسین آ جائیں گے اس لئے کہ حسین نہ کسی شیعہ کے علم بردار تھے حسین نہ کسی صوفی کے علم بردار تھے حسین نہ کسی سنی کے علم بردار تھے حسین انسانیت کے علم بردار تھے اور جب حسین انسانیت کے علم دار بن رہے تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک طرف سوا لاکھ کا مجمع تھا جو دھال بھی رکھتا تھا تلوار بھی رکھتا تھا تیر بھی رکھتا تھا نیجے بھی رکھتا تھا لیکن وہ سر کے سب خاتم ہو گئے صرف بہتر نے کربلا کی جن کو جیت کر بتا دیا اگر ہم میں اتحاد ہے تو یہ سر نہ کل جھکا تھا نہ آج جھکا ہے نہ کل جھکے گا بلکہ اگر کڑ بھی گیا تو نیو کے نیزر پر بھی آواز دے گا دیکھو ہم قرآن کے ساتھ ہیں قرآن ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے اس اتحاد کو باقی رکھے اور ان تمام توانائیوں اور آنائیوں کو جو اسے ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں نیستو نابود کرے وآخر دعوانا انہی الحمدللہ رب العالمین میں بمبئی سے آپ حضرات کی خدمت میں نمائندی کے لئے قائد ملت کی قلب جواز صاحب پر بلا کے آیا اور ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی بات رکھنے کا آپ کے سامنے موقع دیا والسلام